نمسکا دشکوں یوٹیوب کے میرے چینل میں آپ سب کا سواگت ہے میں آج آپ کے سموں کو پستی دی ہوں مین لگن و مین راشی کے لیے ایک ویڈیو لے کر جس میں میں بتاؤں گی کہ مین لگن و مین راشی کے جاتکوں کے لیے چوبیس جنوری دوہجار بیس سے اکٹوبر دوہجار بیس تک شنی و گروہ کا گوچر کیا پروہاب ڈالے گا ان کو کیا کیا فائدہ ہوگا اس کا ویچار ہم اس ویڈیو میں کریں گے چوبیس جنوری دوہجار بیس سے ایسا گوچر بن رہا ہے کہ جبکہ دیو گروہ برسپتی و شنی مہاراج دونوں گرہ اپنی سیوم کی راشی میں ہی بیراجمان ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں دیو گروہ برسپتی جو ہیں ایک راشی میں تیرا مہینے رہتے ہیں اور وہیں شنی مہاراج ایک راشی میں دھائی سال رہتے ہیں اس پرکار شنی و گروہ دونوں ایک ایسے گرہ ہیں جو ایک راشی پر کافی لمبیا سمیں بیتاتے ہیں جس کے کارن ان گرہوں کے گوچر کا ہماری جنگی پر وشیر شروع سے پرواب پڑتا ہے اب ایسی سمبابنا بن رہی ہے چوبیس جنوری سے کہ جہاں شنی مہاراج اپنی سیوم کی راشی مکر میں ویراج مان ہوں گے و دیو گروہ برسپتی اپنی سیوم کی راشی دھنوں میں ویراج مان ہوں گے تو اس کا پرواب مین لگن و مین راشی پر کیسا پڑے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 11 اکٹوبر 2018 سے دیو گروہ برسپتی اپنی وششک راشی میں ویراج مان تھے اب جو ہے وہ پانچ نومبر 2019 کو دیو گروہ برسپتی جو ہے دھنوں راشی میں پرویش کر جائیں گے اور ساتھی شنی مہاراج جو کی چھبیس اکٹوبر 2017 سے دھنوں راشی میں ویراج مان تھے وہ چوبیس جنوری 2020 سے مکر راشی میں آ جائیں گے آپ کے سمبک ہے یہ مین راشی کی کنڈلی یعنی آپ کی کنڈلی میں اگر چندرمہ 12 نمبر کی راشی میں بیٹا ہے تو آپ کی مین راشی بنتی ہے اور اگر آپ کی کنڈلی میں لگن کنڈلی میں 12 نمبر کی راشی لکھی ہے تو آپ کا مین لگن بنتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیو گروہ برسپتی اور شنی کا پروہ مین لگن یا مین راشی والوں پر کیا پڑے گا دیو گروہ برسپتی جو اکٹوبر 18 سے برسٹک میں تھے وہ پانچ نمبر 2019 کو آ جائیں گے آپ کی دھنوراشی میں دشم بھاپ میں اور شنی مہراج جو کی دھنوراشی میں تھے وہ چوبیس جنوری 2020 کو آ جائیں گے مکر راشی میں ایک ادش بھاپ میں یعنی چوبیس جنوری 2020 سے اکٹوبر 2020 تک ایک گوچر ہے کہ گروہ تو سوراشی کے بدمان رہیں گے آپ کے دشم بھاپ پر اور شنی ویر رہیں گے ایک ادش بھاپ پر جوتی شاست میں مین بات یہ مانی جاتی ہے کہ کوئی گھرے اگر اپنی سوام کی راشی میں بدمان ہو کر اپنے بھاپ میں بیٹھتا ہے تو اس بھاپ کی بردی کرتا ہے تو آپ دیکھیں آپ کے لگنیش گروہ آپ کے لگنیش گروہ اور آپ کے دشمیش گروہ اپنی راشی میں بدمان ہے اس کے ساتھ یہ یوگ ہے کہ لگنیش دشمت ہو جاتا ہے جب لگنیش دشمت ہو جاتا ہے تو بہت بڑا راجیوگ ملتا ہے یعنی آپ کی نوکری میں پرموشن ہو سکتی ہے جو کافی سمیشہ پرموشن کا پریاس کر رہے تھے مین لگن یا مین راشی کے جاتا جو جوب کے لیے پریاس کر رہے تھے ان کو جوب مل سکتی ہے جو کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے تھے ان کو کمپیٹیشن میں سفلتا ہے مل سکتی ہے یعنی کام کے لیے اس سے بڑی عطم سمیں نہیں آسکتا آپ چاہے نوکری میں ہو ویپار میں ہو پولٹکس میں ہو ان سب کے لیے بڑا عطم سمیں ہے اس کے ساتھ ہی شنی مہارات دیکھئے لاب بھاپ میں بیٹھ گئے یعنی لاب بھاپ دھن کا بھاپ یعنی دھن آئے گا اور ساتھی یہ ہے منوکامنا پورتی کا بھاپ یعنی آپ کی اچھائیں پوری ہوں گی مین لگن یا مین راشی کے جاتکوں جو لمبے سمیش سے خواہشیں تھیں جو وہ چاہتے تھے پوری ہو جائے اب شنی مہارات خود بیٹھ گئے اس بھاپ میں جو اچھاؤں کو پورا کریں گے ساتھی مین لگن وامین راشی کے ایسے جاتک جو ویدیش ویپار سے جنے ہیں ان کے لیے سمیں بڑا لاپ کاری ہے انہیں اس سمیں کافی لاپ ہوگا ساتھی اگر آپ کا لہے کا بینجس ہے تو بھی آپ کے لیے لاپ کی بڑی اتبا استدھی بن رہی ہے اور آپ کوئلے کا ویپار کرتے ہیں آپ کا کوئی چمڑے کا لیڈر بینجس کا کام ہے آپ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے تو آپ کو بہت لاپ کی استدھی بن رہی ہے شنی مہارات خود بھی دمان ہے جو آپ کو دھن کی ورشہ کریں گے آپ اپنے کام میں لگ جائیے پلان کریے چوبیس جنوری سے دوہوزار بیس کے بیچ میں اکٹوور دوہوزار بیس کے بیچ میں اب یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں سوچ کے کہ آپ کا میل لگن و میل راشی ہے ہو سکتا ہے آپ کا خالی میل لگن ہو اگر آپ کا خالی میل لگن ہے تو یہ گوچر آپ کو 75% لاغو ہوگا اگر آپ کی میل راشی ہے تو یہ گوچر 50% لاغو ہوگا اور اگر آپ کا میل لگن و میل راشی جیسے کی میں سامنے دکھا رہی ہوں کہ میل لگن و میل راشی کی کنڈلی ہے تو یہ گوچر آپ کے اوپر 100% لاغو ہوگا یعنی کام کے لیے اتب سمیں پرموشن دھنکالاو لگنیش جس مست آپ کو جوب مل سکتی ہے دیو گروہ کی دشتی دیکھیں آپ ایک دو تین چار پانچ چھ سات پہلے تو دشتی پڑھی سکھوں کے باپ پر یعنی دیو گروہ اور لگنیش کی دشتی آپ کے سکھوں کے باپ پڑھی جیون میں سکھوں کی بردی آپ مکان لینا چاہتے تھے مکان لی سکتے ہیں آپ وہاں خریدنا چاہتے تھے آپ جیون میں کوئی سکھ سمیدہ اور ارجت کرنا چاہتے تھے آپ جیون میں اچھا محسوس کریں گے خوش رہیں گے ایسا سمیہ ہے ساتھی گروہ کی دشتی سات آٹھ نو نوی دشتی آپ کے رین روک شترو پر یعنی گروہ آئیں گے ادھر شنی مراز دھن دیں گے آپ کے رینوں کا چکارہ ہوگا آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی آپ کے شترووں کا ناش ہوگا پر ایک بات پریم سمندوں کے لیے سمید اپکت نہیں ہے کیونکہ پنچم بھاپ پر شنی کی دشتی پڑھ رہی ہے اور شنی آپ کے لابیش ہیں تو دوہ دیش بھی ہیں دوہ دیش یعنی جو کسی سمند کو بھگارتا ہے تو اس لیے میل لگنوہ میل راشی کے جات تک پریم سمندوں میں ساتھ دانی رکھیں شنی کی دشتی جو پنچم بھاپ میں پڑھ رہی ہے وہ ان میں پریمی پریمی کا میں کوئی درہا ڈال سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم پریم سمندوں کو چھوڑ دے تو اوورال میل لگنوہ میل راشی والوں کے لیے بہت اچھا گوچہ نکل کے آیا ہے کام کے لیے بہت اچھا سمیں ہے آپ کو دھنکی کوئی پرولم نہیں رہے گی آپ کے لان چک جائیں گے آپ لان لینے کی کوشش کر رہے تھے لان بھی مل جائے گا آپ کو نیا پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بہت اچھا سمیں ہے یعنی ایک طریقے سے بہت اچھا سمیں نکل کر آیا ہے میل لگنوہ میل راشی کے جاتکوں کا اگر وہ اس سمیں کچھ پلان کرتے ہیں تو ہنٹر پشن ان کو سپلتہ ملے گی بشرتیں ان کی دشائیں بھی صحیح ہو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی اچھا ہے کہ آپ مجھ سے پشن پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی ڈیٹا وارڈ ٹائم اور پلیس دے سکتے ہیں اور اپنا پشن پوچھ سکتے ہیں میری آپ سے پراتنا ہے ایک بار میں ایک ہی پشن پوچھئے جس سے میں سبھی دشکوں کے پشنوں کا جواب دے سکوں دشکوں میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کا میری لگن و میری راشی ہے تو گوچھر ، آپ کو ہنٹر پشن لگو ہوا اپکا میری لگن و سبینٹی فیر پشن لگو ہوگا اگر آپ کی میری راشی ہے ہے نیچardo ری بھی Erica 50% اس لئے لگو ہوگا کی میری راشی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی میری راشی ہو اور آپ کا میثل لگن ہو تو یہ گوچھر 50 % def everything کرے گا اور ہو سکتا ہے آپ کی میری لگن ہو și برشٹک راشی ہو تو اس گوچر کا الگ ہوگا یعنی ہر الگ الگ کمینیشن میں اس گوچر کا الگ الگ فل ہوگا اس لئے اگر آپ کا مین لگن و مین راسی ہے تو یہ گوچر ہنڈر پرسنٹ آپ کو الگو رہے گا اس کے ساتھ ہی درشکو اپنا ویڈیو سمات کرنے سے پہلے میری آپ سب سے پراتنا ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو کتپا میرا چینل سبکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جسے جب بھی میں اپنے ویڈیو پلوٹ کروں اس کے نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں اور آپ میرا ویڈیو دیکھ سکیں اس کے ساتھ ہی نمسکات عشقوں جائے ماتا کی